السلام علیکم ناظرین اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو شروع کرنے پہلے میں آپ سے یہ ریکویشٹ کرنا چاہتا ہوں یہ گزارش اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر اس چینل پر نئے آئے ہوئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تو دیکھئے سوال نمبر ایک میں ہے ہندوستان میں گپتہت کو کیسا دور کہا جاتا ہے تو جواب ہوگا سنہرا دور کہا جاتا ہے ان کے بعد آگے دیکھتے ہیں آریہ بھٹ جیسے عظیم سائنسدہ کا تعلق کس دور سے تھا تو ہو جائے گا گپتہ دور سے تھا ان کے بعد اگلا سوال ہے آریہ بھٹ نے اپنا تجربہ گا کہاں قائم کیا تھا تو تریکنا میں قائم کیا تھا ان کے بعد سوال نمبر تین میں ہے آریہ بھٹ کی پیدائش کب ہوئی تو آریہ بھٹ کی پیدائش چار سو چھہتر اسوی میں ہوئی تھی ان کے بعد ہے آریہ بھٹ کا انتقال کب ہوا تو آریہ بھٹ کا انتقال پانچ سو چونسٹھ اسوی میں ہوا تھا ان کے بعد آگے ہے آریہ بھٹ کا انتقال کتنے سال کی عمر میں ہوئی تھی تو یہ ہو جائے گا اٹھاسی سال کے عمر میں آریہ بھٹ کی وفات ہوئی تھی سوال آپ کو یہ بھی گھوا سکتا ہے آریا بھٹ نے کل کتنی عمر پا کر کیا کہتے ہیں انتقال ہو گئے تو 88 سال کی عمر پا کر انتقال ہو گئے ان کے بعد ہے دنیا کے سب سے پہلے سائنس دا کا نام بتائیے جس نے اپنی تحقیقات سے ثابت کیا کہ زمین گول ہے تو جواب ہو جائے گا آریا بھٹ نے ثابت کیا تھا دنیا کا سب سے پہلا سائنس دا آریا بھٹی ہے جس نے اپنے تحقیق کے ساتھ ثابت کیا تھا کہ زمین گول ہے ان کے بعد آگے ہے مشہور ماہر علم ریاضی پایتھا گورس کی رہنمائی کس نے کی تھی تو آریا بھٹ نے کی تھی ان کے بعد ہے آریا بھٹ کی جائے پیدائش بتائیے یعنی اس میں بہت ہی بچے اور بہت ہی اسٹوڈین کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جائے پیدائش کے جگہ وہ کب پیدا ہوئے تھے وہ لکھ دیتے ہیں تو دیکھیں یہاں بھی یہ دھیان دیجئے گا اب جائے پیدائش کا مطلب ہوتا ہوا کونسی جگہ یعنی وہ کس جگہ پیدا ہوئے تھے یہ نہیں آپ سے پوچھ رہا ہے کہ وہ کب پیدا ہوئے تھے تو جائے پیدائش یعنی کس جگہ پیدا ہوئے تھے وہ کہاں ہوئے تھے تو کھگول میں ہوئے تھے جو پٹنا کے مغرب میں ہیں ٹھیک ہے اب اگلا دیکھتے ہیں کیا ہے اب دیکھیں یہ کوسچن ہے آریا بھٹ نے آریا بھٹ اپنے وقت کے کیا تھے تو آریا بھٹ اپنے وقت کے ماہر علم نجوم علم ریاضی اور علم الجبر تھا آگے ہیں آریا بھٹ کے مشہور تصنیف کا نام لکھئے تو آریا بھٹ کے مشہور تصنیف کا نام ہے آریا صدھانت اور تنتر ان کے بعد ہے گرہن کسے کہتے ہیں تو جواب ہو جائے گا کہ گرہن اسے کہتے ہیں کسی سیارہ یا ستارہ پر جذوی یا مکمل طور پر پردہ پر جانے کو گرہن کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ سوال آگیا سمجھ میں آپ ہے ترگنا کے معنی کیا ہے تو ترگنا کے معنی ہوتا ہے تارے گنہ ترگنا کے معنی تارے گنہ ہوتا ہے اب ہے ترگنا کون زبان کا لفظ ہے تو یہ جو ہے ہندی زبان کا لفظ ہے اب ہے سوال نمبر کہ اکیسویں صدی کا سب سے بڑا سورج گرہن کب پیش آیا تھا اکیسویں صدی جو ہے اس کا سب سے بڑا سورج گرہن کب پیش آیا تو 22 جولائی 2009 اسویں کو آیا تھا ان کے بعد ہے 22 جولائی 2009 اسویں کو سورج گرہن کو دیکھنے کے لیے کس کس ملک کے سائنس داں پہنچے تھے تو ہو جائے گا ملک کے بیرون امریکہ اور پولیڈ یہ سب اتنا ڈیپ کوسٹن نہیں پوچھ سکتا آپ سے یہ سب بہت ہارڈ کوسٹن ہو جاتا ہے اس لئے پھر بھی دے دیا ہوں کہیں خدا نہ خاصتہ پوچھ لیا تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں سوال ہے ہیرے کے چھلہ کو دیکھنے کے لئے دنیا کو کتنے سال انتظار کرنے پڑیں گے تو اب جو ہے 123 سال انتظار کرنے پڑیں گے بس ہو گیا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا آپ کو پھر اگلی ویڈیو میں اس کا کیا کہتے ہیں یہ تو بس اوبجیکٹیو تھا ان کے بعد اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں آپ کے لئے لے کر آتے ہیں سبجیکٹیو کا انسل اور کوسٹن جن کو میں آپ کو بتاؤں گا تو چلیے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ محنس سے پڑھیں گے محنس سے یاد کریں گے تو کامیابی آپ کی قدم چومے گی تب تک کے لئے خدا حافظ